میری باتوں پر نراض نہ ہونا اور محسوس نہ کرنا یہ میں مزاہ اور آپ کو ہنسانی کے لیے نہیں کہتا میں سمجھانی کے لیے کہتا ہوں آپ جب بھی دوسری شادی کریں گے آپ دوست فوراً پوچھیں گے آپ کھاتے کیا ہو؟ میں ہنسانی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کھاتے کیا ہو؟ یہ وہ سوال کرتا ہے جس کے ہاں شادی کی بنیاد سیکس، شہوت، جنسیت اور خواہشات ہے یہ وہ سوال کرتا ہے اور اس سے بیویاں کبھی قابو نہیں آتی بیویاں دماغ سے قابو آتی ہیں دماغ سے قابو آتی اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے شہوات اور سیکسے نہیں ہوتا آپ کوئی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت جس سے پوری ہوتی ہے اس سے کرو کبھی گھر میں لڑائی اور ٹینشن نہیں ہوگی کہ کی گھر میں جھگڑا آئی لاہور کی خبر ہے ایک آدمی تیسری شادی کی پہلی بھی جاست دی بغیر اس نے دارت میں کیس کیا جج نے چھ ماہ کی خامنت کو سزا دے دی کہ پوچھے بغیر نے کیا کیا ہوگی ہے؟ آج کی تعدہ خبر مرشک بند نے پوچھا کہ مولانا صاحب دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط ہے میں نے کہا پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط نہیں ہے لیکن پہلی بیوی کو اعتماد میں رکھنا شرط ہے اگر آپ نے گھر بسانا ہے اگر آپ نے گھر عباد کرنا ہے یا میری بات زاج رکھنا حد شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت حدود سے زیادہ مزاج کو سمجھو جو شریعت کا مزاج سمجھتا ہے اس کے لیے حدود شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے ہم مزاج نہیں سمجھتے ہم حدود شریعت سمجھتے میں نے آپ کو یہاں دعوت دی ہے کتنے دن کے لیے؟ بولو ابھی بیان ختم ہوگا استاجی تصار بندے مجھے اجازت ہے جاؤ ہمیں پوچھے کہ آپ عبقر جلدی کیا ہوا ہے میں استاجی سے پوچھ کر رہا ہوں آپ فون کر لو تو بات تو اس کی ٹھیک ہے اجازت کے ساتھ گیا ہے کوئی قانون پبندی ان پر ہے لیکن میری خواہش کیا ہے آپ مزاج نہیں دیکھ رہے آپ ذابطے دیکھ رہے ہیں ذابطے سے آپ چلے جائیں گے لیکن آپ کو میری ہمدردیاں نہیں مل سکتی چونکہ آپ نے میرے ذابطے کا حیاء کیا میری خواہش کا احترام نہیں کیا پہولی بیوی سے اجازت شرط نہیں ہے پہلی کا اعتماد شرط ہے آپ پہلی بیوی سے کہتے ہو مجھے اجازت دو میں نہیں مانتی میں تجھے فارق کرتا ہوں میں نکاح کرتا ہوں اچھا چھمیل طرح سے اجازت ہے لکھ کے دو میں لکھ کے دیتی ہوں وہ آپ کو لکھ دے گی عدالت میں سٹام پیش ہو جائے گا دوسرا نکاح ہو جائے گا کسی عدالت میں آپ کے خلاف وہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے لکھ کی دیا ہوا ہے لیکن آپ کا گھر عباد رہے گا اجازت تو ہو گئی یہ پھر عباد کیوں نہیں ہے آپ نے اجازت لی ہے اعتماد نہیں بحال کیا اعتماد اور ہوتا ہے اجازت اور ہوتی ہے حد اور ہوتی ہے مزاج اور ہوتا ہے ہم مولوی مزاج شریعت اور حدود شریعت میں فرق نہیں کرتے میں ایک کروڑ کا مالک ہوں اور ایک کروڑ کا مالک میں ہوا ہوں یکم محرم کو آئندہ یکم محرم کو میں نے ایک کروڑ سے زکاة دینی ہے میں یکم محرم سے پہلے کون سا مہین ہے زلحج میں بیس زلحج کو ایک کروڑ روپیہ اپنی بیوی کو حدیعہ کرتا ہوں تو اس کی مالک ہے وہ دس محرم کو مجھے واپس حدیعہ کرتی ہے اب میں آپ کو حدیعہ کرتی ہوں اس ایک کروڑ پر زکاة آئے گی نہیں آئی گی قانون شریعت کا لیکن شریعت کی خواہ یہی ہے مزاج یہی ہے شریعت و صدقات واجبہ کے علاوہ حکم دے رہیے کہ نفلی صدقات کرو اور آپ نے فرض کو بھی ختم تعبیل کر دی ہے قانون آپ کے خلاف نہیں آسکتا لیکن اللہ سمجھتے ہیں کہ اس نے گھڑ بڑ کیوں کی ہے مزاج شریعت اور ہے حد شریعت اور ہے ہم حدود کا خیال کرتے ہیں مزاج کا خیال نہیں کرتے جو مزاج شریعت سمجھتا ہے وہ حدود کبھی نہیں توڑتا جو مزاج نہیں سمجھتا وہی حدود شریعت توڑتا ہے اس لئے میں آپ علماء سے درخواست کرتا ہوں آپ حدود شریعت بھی سمجھو اور مزاج شریعت بھی سمجھو اگلا جملہ میں رسمعینا حدود آدمی کو شریعت پڑھنے سے سمجھ آتی ہے اور مزاج پڑھنے سے نہیں کسی شریعت پر عمل کرنے والے کی صحبت سے سمجھ آتے ہیں اس لئے ہم روتے ہیں کچھ وقت دو چالیس دن لگاؤ یہاں بیٹھو اللہ اللہ کرو بات سمجھو میں تو مدرس ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میں تو خطیب ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میں تو موت ہوں مجھے کیا ضرورت ہے بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہماری ضرورت کے لئے ٹھائر جاؤ ہم چاہتے ہیں ایسے بندے پیدا ہو جائیں ہماری ضرورت ہے تو حدود شریعت بھی سمجھیں اور مزاج شریعت بھی سمجھیں